یہ جو آپ بات سن رہے تھے ان کی انہوں نے کہا کہ یہ ساری پولیسی ظاہر ہے ویجن عمران خان صاحب کا تھا وہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ طالبان کے ساتھ ہم نے لڑائی لڑنی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے بات چیت کرنی ہے تو یہ ایوالو ہوئی تھی اس کے اندر اس وقت کی سیکیورٹی کے لوگ بھی موجود تھے آج بھی عمران خان صاحب نے بھی یہ نیرٹیف دیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر آپ کی حکومت کیوں بلیم کریے عمران خان صاحب کو کہ دہشتگردی ان کی وجہ سے یہاں پہ آئی ہے کیونکہ عمران خان جس مزدلانہ مسالحت کے دائی ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان میں تراسی ہزار پاکستانیوں کی قبریں ہیں وہ قبریں میں کہاں لے کے جاؤں کہ یہ تو اچھے لوگ ہیں ان سے بات کرنی چاہیے وہ اچھے لوگ جو ہیں انہوں نے تراسی ہزار پاکستانی شہید کر دیے چھ ہزار فوجی شہید کر دیے کہاں لے کے جاؤں میں آپ بتا دیں تاریخ نے عمران خان کو غلط ثابت کیا ہے اور جب ایک دفعہ ہم نے اپنے دور حکومت میں یہ فیصلہ کیا آرمی پبلک سکول کے سانہے کے بعد کہ ہمیں یہ جنگ پوری قوت سے لڑنی ہے ہم نے فوج کی بدد سے وہ جنگ لڑی اللہ نے ہمیں کامیابی دی پاکستان پر امن ہوا لیکن جب عمران خان کی حکومت آئی تو ان کی بزدلانہ مسالیت کی پرانی پولیسی کی وجہ سے اپیزمنٹ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں یہ افرید دوبارہ آیا ہے میں ذرا درست کی حافظے کی کر دوں گیارہ ستمبر دو ہزار اکس کو صدر عارف علوی نے تحریک طالبان پاکستان کو عام معافی کی پیشکش کی تھی پانچ دن بعد سولہ ستمبر کو وزیر خارجہ نے دوبارہ پیشکش کی تھی اور انہیں ستمبر دو ہزار بائیس کو طالبان نے اس کو مسترد کر دیا تھا انہوں نے کہا ہم تو آپ کی آئین کو مانتے ہی نہیں آپ ہمیں کونسی معافی دے رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے مزید مذاکرات کیے تو کچھ دیر کے لیے سیز فائر ہوا وہ سیز فائر دوبارہ جو ہے وہ ختم ہو گیا کچھ عرصے کے بعد اور نومبر دو ہزار بائیس میں جس کا ان کے پاس کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی سوائے بزدلانہ مسالحت کے کہ انہوں نے ایک سو تحریک طالبان پاکستان کے جو لوگ پکڑے ہوئے تھے جو قید میں تھے ان کو عمران غان کی حکومت نے آزاد کر دیا یہ وہ نومبر دو ہزار بائیس کا لگایا ہوا فیوز تھا جو اب آگے پھٹا ہے کل پشاور میں یہ جو ایشو ہے کہ ہم نے ایسے کر دیا اور ہم نے ویسے کر دیا یہ بات اب تاریخ نے ثابت کی ہے کہ جہاں تک دہشتگردی کا معاملہ ہے کوئی گوڈ ٹیررسٹ نہیں ہے اور کوئی بیڈ ٹیررسٹ نہیں ہے وہ سب لوگ جو پاکستانیوں کے قاتل ہیں جو افواج کے قاتل ہیں وہ کبھی بھی ان کے ساتھ مسالحت نہیں ہو سکتی ان کے ساتھ گفتگو نہیں ہو سکتی اور یہ جو کوشش تھی جو عمران خان کے اپنی مزدلانہ مسالحت کی پالیسی کی وجہ سے انہوں نے دوزار اکیس میں کرو کی وہ پاکستان کل جو ہے ہمارے سو سے زائد پاکستانی جس میں پولیس کے لوگ تھے وہ اس کا شکار ہوئے شہید ہوئے اور جو سوال آج شباشرک نے اٹھایا ہے کہ جناب یہ پولیس لائن میں واقعہ ہوا ہے کسے کھلے خیبر پختونخواہ کے شہر میں نہیں ہوا پولیس لائن میں یہ واقعہ ہونا ظاہر کرتا ہے کہ یہ نو سال کی ان کی حکومت تھی وہ سیکیورٹی کے معاملات میں مکمل طور پر ناکام تھی یہی وجہ ہے کہ ان کی حکومت کے شروع میں بھی بننو میں جیل بریک ہوا آخر میں بھی جیل بریک ہوا جہاں دن دہارے جو ہیں اچھا میں اچھا میں نے آپ سے بھی یہ پوچھ رہے گے اور یہ بیباستے ان کے خیال میں پولیس لی تربیہ کیا ہے کہ کسی طرح بزلانہ مسالیت کی جائے یہ بات اب واضح ہو گئی ہے کہ ہم دیشتگردوں کے ساتھ مسالیت نہیں کر سکتے نہ ہی کریں گے اور جو آخری توجیح تھی یہ بھی ہے یہ ہم نے دیکھا کہ جو نئے آدمی چیف جب آیا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آتے ہی جو سٹیٹمنٹ دیا نہیں یہ نئے آدمی چیف نے بھی آتے ہی سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ آپ کسی قسم کی کوئی ٹاکس نہیں بلکہ آپ کاروائی ہوگی اور کل بھی انہوں نے کور کمانڈرز کانفرنس میں یہی بات ہوئی ہے